چوبیس گھنٹے ہیں کسی کے پاس پچیس گھنٹے نہیں آتے کوئی اسی میں سوکے بجار دیتا ہے اب کوئی ایسے منج پر بیٹھنے کے لیے مازہ جبا کرتا ہے تو اب آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ چوبیس گھنٹے کا استعمال کیسے کرتے ہیں دو تین باتیں میں سب کرنا چاہوں گا کیونکہ بہت ہمارے بیچ جانگار لوگ ہیں جو آپ کا حانسلہ پڑھائیں گے میں دو تین باتیں آپ کو کہنا چاہوں گا ایک آپ جو بہت ہی آگے بڑے ہو اس سے بھی بڑے ملت پر جاؤ گے اس کے لیے ہم تک کامنا دیتے ہیں اور ہر فرم میں بڑے ہو آپ نے دیکھا کہ کاجرم کے سورات میں جو ہماری بچیاں بیٹھے ہیں بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں نے یہ سے تو تکرس کرا کا بردست کیا عدود ہے یہ سب تک آپ مدھے پورا میں رہتر بردست ہے آپ کلچرل ایکیوٹی میں سامل ہے جن کے لیے تو جبردست تالیاں ہونے ہی چاہیئے بچوں کے لیے بات کرتے ہیں اور وہ نننے نننے بچے جو بردی میں تھے ان کے لیے بھی تو میں دو تین باتیں کہنا چاہوں گا پہلا کہ کئی آپ کے دوست ایسے ہیں جنہوں نے بہت بہتر نہیں کیا یا پورا سی چیز کے لیے وہ چوب گئے آپ کے ہاتھ سے جا کے ان کا حوصلہ جلور بڑھائیں اور ایک کوشش کریں انت کہیں نہیں ہوتا آپ کسی بھی ہر سکسے سویکتری کا جب آپ ریکارڈ پڑھیں گے اور جانیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ وہ کئی بار پھیل ہوا ہے اس کے بعد اس نے لگتار کوچس کی لگتار کوچس کی اور وہ آگے بڑھتا چلا گیا ہم ایسے ہی منج پر ہم منگیر میں تھے وہاں کے اس بھی سامنے جب اپنی کہانی بتائی تو انہوں نے کہا کہ یہ تک تک ان کی پڑھائی نہیں ہوئی گریجوشن میں انگلیش کیا ہوتا ہے وہ جانتے بھی نہیں تھے اور انہوں نے کہا کہ جب سیویل سیوہ کی پریشہ میں گئے تو پنچورسیہ یوجنا میں وہ پاس ہوئے یعنی پانچویں بار وہ آئی پیس بنے یعنی ہمت نہیں ہارنا ہے میرے بھائی تو یہاں سے جانے کے بعد سب سے پہلی بات ہے کہ اپنے سانچ کے جو بچے آپ کے مطر جو کمجور ہے تو ایک ایک بچہ ان کا ہاتھ مکڑ کے کھیجے گا اگر ایک بچہ ایک کو سہارہ دے گا تو ڈبل پاس ہوگا کی نہیں اگلی بات ایسا کروگے کی نہیں کروگے آب آج ہی نہیں آ رہی ہے دو چیز جان لو اگر پڑھاؤ گے دو بچے ہوتے ہیں ایک چھپ چھپ کے پڑھتا ہے ایک سب کے ساتھ پڑھتا ہے جو سب کے ساتھ پڑھتا ہے وہ بہت آگے پڑھتا ہے جو چھپ چھپ کے پڑھتا ہے وہ بس کچھ چیزوں میں ہی سمیت رہ جاتا ہے اس لیے پہلے ہی سکول میں پڑھائی بھی ہوتی تھی دھیلنے کا بھی موقع ملتا تھا اور انہیں کارے بھی ہوتے تھے اور بچے زیادہ سکسس کرتے تھے دوسرا ایک دوسری ایک بات میں کہنا چاہوں گا آپ لوگوں نے ہاتھی کو دیکھا ہے کتنے لوگوں نے دیکھا ہے آنکھوں کہیے اور سیر کو کتنے لوگوں نے دیکھا ہے بھلے جو میں دیکھا ہو یا پوٹو میں پوٹو میں بھی نہیں دیکھا ہاتھی بڑھا کے سیر ہاتھی نا مجبوط کون ہوتا ہے سب سے زیادہ ہاتھی مجبوط یا سیر ہاتھی مجبوط ہوتا ہے نا اگر ہاتھی چاہ جائے تو اپنے سوڑ سے کچھومر نکال سکتا ہے شیر کا پیر سے اس کو پچل سکتا ہے لیکن دونوں آمنے سامنے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہاتھی مر جاتا ہے دڑ جاتا ہے کیوں ڈڑتا ہے وہ تو بہت وشال ہے اس کے اندر بہت بھی پاور ہے اس کے اوپر گر جائے شیر کو پر تو بھی مر جائے اس کے اندر ایک ڈر ہے اس کے اندر ایک بھے ہے کو شیر ہے اس ہال سے نکلنے کے بعد آپ اپنے اندر کے اس ہاتھی کو نکال پیکھئے اس بھے کو نکال پیکھئے کہ آپ چھوٹے علاقے سے ہیں آپ کوئی دلی میں پڑھ رہا ہے ڈیو میں ایڈویشن کرا لیا ہم یہاں اپنے اندر ایڈویشن کرائیں گے یا ہم بہت بڑے جگہ سہر سے نہیں آئے ہیں یا ہم بہت کسی بڑے اسٹیج پر نہیں گئے ہیں اس بھے کو سب سے پہلے نکال کر پیکھ دیجئے اور اٹھا کے تمام ریجل کو دیکھئے آپ کو لگے گا پھر سے میں جو کہا رہا ہوں کہ گاؤں پاس بھائی کی طرف آپ کے ساتھ کھڑا ہے اسی پرومیس کے ساتھ آپ سب کا آبھار تکامنا دنیو رہا ہے موسیقی